موسیقی 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 ہے بڑا نام ہے بڑا نام ہے اس کے ساتھ پپو کا نام ہے پپو تو بڑا نام ہے اس ساتھ پھر جیڑا گھر میں لکھل دا ہوئی کہ اندھا جو میں ہی دنیا میں ہی ہی آورتا ہے یہ کون کون سے نگ پہنے یہ آپ نے دیکھو واہ 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 کون کون سے ہے نام پتہ ہیں یہ پتہ ہے تو ہم نے پہنے ہاں کیا کیا یہ ناریہ کوت ہے یہ دودھی ہے یہ سلیمان ہے یہ بھی ناریہ یہ سے کیا 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 گھسے والا کون کرتا ہے کہ گھسے والا نہیں ہے جبک سے ڈھول پر نکال دے میرا مانسکتا تو آپ پوری کریں آنی ان میں کون کون سے یہ کس وال ہیں ان میں اس کا کیا ہے فائدہ پھر عدی اس کا فائدہ جو شوق ہے پتھر کا مزاج سے کوئی تعلق نہیں پتھر کے مزاج کے تعلق ایک پتھر ایسا ہے آپ نے وجود سے پائیے جو آگ ریت سے بت نہ بنا ہے میرے اچھے فنکار ایک لمحے کو ٹھائر میں تجھے پتھر لا دوں میں تیرے سامنے امبار لگا دوں لیکن کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے یہ بے دل دنیا یا وہ پتھرائی ہوئی آنک کا نیلا پتھر برحال یہ بات بڑھ جائے گی تو آپ بڑا سا ضروری ہے ضروری ہے آپ اس طرح میں ہمارے علیہ واجبالہ درام ہے یار آپ جب منتے ہیں ضروری ہے آپ خوش رہیں کسی طرح خوش رہیں دھول پیٹتے رہیں اور آپ کی جو ڈھول کا ردم ہے پوری دنیا میں پھیلیں انشاءاللہ دیکھیں ماسک پہنیں ضروری ہے بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ یہ یہاں کی صورتحال ہے لیکن حالات خراب ہو چکے ہیں آپ دیکھیں پیچھے پیچھے دکھائیں تو آپ کو 99% لوگ جو ہیں ماسک کے بغیر اور بڑی تعداد اس میں خواتین کی جن سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پبندی کر رہی ہوں گی اور گھر میں بھی کیونکہ انہوں نے ہوم منصفی سنبھالنا ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں بھی اچھے سے لے کے چلیں گے لیکن یہاں تو حالات بگڑے ہوئے حالات خراب ہیں اسلام علیکم باک اسلام یہ تنی خوبصورت خوبصورت کیا ہے یہ ماشاءاللہ 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 بہت کلر فل بنائے ہوئے یہ ہاتھ سے بنے بہت پیانے کتنے کتنے کا دے رہے ہیں یہ حدیعہ دو سر پہ اس کا یہ شادی والا اس کا دیا تین سر پہ بہت پیارے ماشاءاللہ بنائے یہ آپ کب سے کر رہے ہیں یہ والا یہ جب سے لوگ ڈاؤن ہوئے نا تب سے پہلے کیا کرتے تھے پہلے جوتیوں کی دکانتی اب یہی سوچا ہے کہ جتنی زندگی ہے یہی تصویح کرنی ہے کرانے پاکے یہ تو بڑا بڑا نصیب کی بات ہے کہ آپ یہ حدیعت ان جو ہے وہ دے رہے ہیں لوگوں کو باجی یہ اللہ پاک کی خاص میربانی اللہ رحمت کرے کے سارے اس کو پڑھیں بھی قرآن پاک کا جو اصل لیسن ہے انسانیت کے نام کی بیٹی ہیں پوچھتی ہیں یہ کیا ہے جہے کہتا ہوں قرآن پاک سے گلاف ہے تو باگ جاتی ہیں موبیل کی کوئی چیز ہو پانچ فردیں کر کے پانچ موبیل رات کو کھلے ہوتے ہیں قرآن پاک ایک بھی نہیں کھلتا یہ بڑے ضروری ہے اس کو تو دیکھیں نا نسخہ کیمیا دنیا جہان کی حکمت و دانائی اس میں اللہ پاک نے مخفی رکھی ہر سکرانے پاک میں اللہ تعالی نے تا کی ہوئی ہے بماری کی بھی ٹھیک فرمارے تو ماسک موسک نہیں چچا پہنتے ماسک موسک پہنوں گا آپ پہنے ہیں اتنا اچھا کام آپ فریضہ کر رہے ہیں تھوڑا سا ماسک موسک پہنے وہ لڑکا ماسک لینے گیا وہ سامنے بیکمالا وہ لازمی لازمی آپ سید کا خیال رکھیں انشاءاللہ یہ کام آپ جو کر رہے ہیں خیر و برکت والا ہے جاری رہے نا انشاءاللہ آپ کا شکریہ تینکیو سومک تینکیو سومک حالات خراب ہیں جی کافی مارکٹس کے حالات پہلے کبھی ایسے نہیں تھے اور اب حالات آہستہ ایسا بدل گئے ہیں اچھرا میں اکہ دکھا لوگ آپ کو ماسک والے ملیں گے موسلی آپ کو موسک کے بغیر خواتین ملیں گی اور بھائی جان بھی جو ادھر آئے ہیں تشریف میں آئے ہیں خواتین کے ساتھ جتنے بھی افراد آئے ہیں وہ سارے بھی آپ کو یہی حلاد ہے یہ وجہ ہے اس وجہ وجہ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا پھر کرائزز آ جائے گا خدا نا خاصتہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگ جب ماسک نہیں پینے گے کیا بنے گا کیا ہوگا اور کہیں خدا نا خاصتہ وہی نہ ہو جس کا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور جو ڈر ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان سارے افراد کو چاہیے کہ ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی لوگوں کی سب کی آپس میں ہلپ کریں بہمی مشاورت صحیح یہ مسئلہ جو ہے اسے نہ صرف حل کیا جا سکتا ہے بلکہ اس میں بہتری کے امکانات اور چانسز بھی پیدا ہو سکتے ہیں اگر یہ جتنے لوگ آپ کو دکھائی دینے سارے ہی کورڑ ہو جائیں اور ماسک پینے اس سے بے شمار مسئلے حل ہو جائیں گے اور حکومت کو سنگین اور وہ قدم نہیں اٹھانے پڑیں گے جیسے محشت کا پہیا جو ہے وہ چلنا بند ہو جائے very tough بہت ٹف ہے کہ آپ محشت جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کا ساتھ دیں السلام علیکم علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا محمد رزوان رزوان بھائی اتنے پیارے آپ لگ رہے ہیں اتنے خوبصورت کرتے آپ نے پینے ہیں بڈن پیارے پیارے لگائے ہوئے ہیں ماسک کیوں نہیں پینا ہوگا ماسک میں نے ابھی اتا رہا ہے میں نماز پڑھنے کے لیے جاروں لٹکہ نہیں چاہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آپ جس بھیڑ میں بیٹھے ہیں نا یہاں یہ رسک نہ لیں پہنی رکھے نا نماز پڑھنے جارہا ہے اس لئے نماز پڑھے سے بھی آپ پہن کے جائیں بزو بزو کریں ماز رکھے ساتھ بہت اپنا خیال رکھیں اتنے پیارے ہیں آپ رسک نہ لیں اپنا خیال زندگی کے معاملے میں رکھ سے نہیں بالکل نہیں زندہ وال اور سب خیریہ دیں بہت شکریہ سلام علیکم سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سوچ میں پڑھے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا تھا بڑی دیر سے خوبے ہوئے ہیں سوچ میں ہاں وہ خزانہ جو آپ نے چھپایا ہوا ہے اس کے بارے میں سوچ میں خزانے کو تباہ کر دیا اس نے وہ کمران میں آپ کا ذاتی خزانہ سارے کار دیا اس نے ذاتی بھی ہو جو بھی ہے سب اچھا سوچ میں پڑھیں اللہ خیر کریں میرے پاس کچھمر تھا اچھا اچھا تو اور سب خیر گھر میں معاملہ ٹھیک تو وہ آپ رسک نہ لیں اپنی صحت کا ماسک بھی پہنے ماسک میں نے پہنا ہوگا یہ دیکھ رکھا ہے اس کو لگا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے رکھنا نہیں ہے ہاں شاہب بہت اچھے نام پورا آپ کا کیا ہے تنویر احمد تنویر بھائی آپ اتنے پیارے ہیں یار تو آپ رسک نہ لیں نہیں نہیں میں نے ادھری رکھا ہوا تھا اس کا صرف آپ کو فائدہ ہو ٹھیک ہے آپ کو صحت مند رکھے اسی طرح پڑھو بار آپ کے چلتا رہے آمین تو اس سے یہ ہوگا کسمر بھی جب ماسک پہن کے آئے گا نا جی ہاں 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 کسمر بھی ماسک پہن کے آئے گا تو حکومت پھر بزار بند نہیں کرے گی آپ کا معیشت چل دی رہے گی آپ دیکھیں آپ تو ہو سکتا ہے امیر آدمی ہو جو بچارہ سکھیا بنے گا آپ کے اس پاس خزانے خزونے ہیں نا تو وہ تو بچہ تو جائے گا اس کے لیے پرشانی زیادہ ہوتی ہے پھر مخصر آدمی کے لیے آپ تو ایک امیر آدمی ہے آپ تو دو چار سال پانچ سال نہ بھی ہو تو خیر ہے ہاں یہ نہیں ہے نہیں کوش نہیں ہوں کیا حالیں ہوں گا ماسک تروہا دیا ان کا نہیں وہ بجرہ پتہ لگے مامو جی ٹی وی تھی آئے ہیں یہ مامو جی ٹی وی تھی وی تھی ہی انہوں نے نام چلا دیں گے نہیں نہیں وہ جو نہیں کس نے پتہ لگنا میرے جاندے ہیں کیا نام ہوں گا ریاس بھائی کیسے آپ آپ وہ پھون پہ بزنس ڈیل کر رہے تھے وہ میں کارپون کر رہا تھا میں سمجھا تو ترکی سے ٹرک میں وہ آ رہے ہیں سونے کے کیا پتہ بھائی سانڈیاک کا ترکی تو ٹرک کم دا بڑے پتہ تھا کیوں مجھے بتائیں ماسک موسک نہیں پہنتے آپ ماسک رکھا بھائی وہ کسی بکتہ نہیں ہے کسی بکتہ پا رہی دیا کسی کو تار دیدہ وہ اندر اللہ رکھا ریسک پہ چلے جائے گی بازار میں آپ لوگ آتے جاتے ہیں نا ہاں جی مجھ سے سارے لوگ سارے لوگ یہ اس کا اچھ ورہو ورکتہ با مسمت رہا ہاں یہ بھی اچھا ہے اس کو باندھ لیا کریں ٹھیک ہے پرناپنا ہے ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہے نا ہاں جا لگائی کا مسئلہ حل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب تو ٹھیک ہو گیا اب تو نہیں ابھی تو ہوئے گا تو پتہ چلے گا ٹھیک نہیں ہو گیا ابھی تو کوئی فرق نہیں سست ہو گیا سب کچھ کوئی نہیں سست ہو گیا آلو مہنگے یا آدھرک تو سست ہو ہو گیا ساڑھے 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 تک مل جاتا ہے اللہ کرے جی اللہ کرے تھوڑا فرق پڑا ہے لیکن باقی اس طرح آپ جیسے کہیں ڈیکھو نا امران خوان کو بوٹ دیئے لوگوں نے آپ نے دیا میں نے کچھ کو بھی نہیں دیا میرا ادھر بنی نہیں لاؤرہ میرا پین میں بنا ہو جاں دلہ سرگوڈہ تسہیر پلوالے پر اچھا میرا بوٹ بنی نہیں ہے تو آخر انہیں جو بادے کی ہیں وہ تو پورا کرنے چاہیے دیں امران خان میں کیا کیا پورے ہونے چاہیے یہ جو مکان نوکرییاں یہ جو مدینے کی ریاستر بنا رہا ہے مدلہ انصاف قائم ہو جہاں اب دوست مطلب کہ ایک انسان جو زبان کرتا اس کو پورا تو کرے پتہ لگے کہ مران خان کو دیا وہ بھی پرشان ہے جنہوں نے یہ ہوئی پرشان ہے یہ چیز نہیں ہوں چاہیے آپ بھی پرشان ہے ہر بندہ پرشان ہے میرا بھائی کون ہی پرشان ہوگا ہر بھائی جیسے بندے کو بھردی پوچھتا تو سی ہر بندہ پرشان ہے مہنگ بھائی تو بجلی کتنی مہنگی کار دی جائے ڈیاس میںگی ابھی ابھی میں نے پرسو خبرہ سنی ہو کہہ دنے ایک کر پی پر یاد پدہ رہے کنے پیسے بجلی اور مہنگی کار رہے ہیں چینی مہنگی کار دیا ہے سونا کدر چلا گیا ہے جو نواز شریف دی کمہ سی سونا جی رہنا پچھونجا دار کے چونجا دار دولا سی اون لکھ تو بیتی ہو گیا ہے چینی دیلو پچاس پچھونجار پیسی او سو تو چلی گئی ہے چینی دو سو پندرہ رو پی چلی جنہا توسی ماسک نہیں لانا اپنا خیال رکھو تڑھا جہان ہے تو جہان ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نو جوان کیسے ہیں اللہ کا شکر اللہ کی رحمت کے ساتھ بہت اچھی بات ہے کام صحیح سل رہا ہے ہم درہ کام ٹھیک اللہ شکر ہے لیکن ہے کہ پیر انہا سمارڈ لاکڈن لادا لیکن ہے شکر اللہ پاہت ہے کہ ٹائم ہونے داس ویدہ رہا تھا انہی کے دکان دریج ہونا چاہیے تھے کیونکہ کا ٹائم زیادہ اگر شورٹ کر دے ہیں پھر آفرا تفریج پہی اندھے ہیں انہا کا ٹائم ہونا چاہیے تھے کہ دکان دریج ہوئی ہے ڈکان دار بھی پریشان ہے دکان دار بھی پریشان ہے لیکن اللہ شکر ان کو آئے چلائی ہوئی ہے چلنا شروع ہویا کام تو پھر سر کا مطلب ہے کہ نو لاکھ تو کردہ ہو گیا لیکن مرشد مجھے بتائیں یہ کہ اس میں ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز ہے وہ آپ مس کر رہے ہیں وہ ماس کیا ہو سر انہیں تھوڑی دیر پر لیا اور دماغ پر کیا ہینا پھر لالی دا ساتھ چاڑ جانتا کال نہیں ہے جیسے ہی طرح ہوتی جیسے ہی پوچھ ہو کٹتے کر کر ساتھ چاڑ جانتا ہے میکسیمم لگائیں ہیں کچھ چیز کریں اللہ کا شکر ہم نے اپنا یہ کہلے کہ جمعہ رات والے دن تو ایک منٹ بھی نہیں اتارا صرف نماز کی ٹائم اتار اس کے بعد دوبارہ پھر لگا لیا اب یہ بات تھوڑی دیر پہلے اتارا اور تو کوئی اسی میں نہیں رکھیں گے تو بڑا بچت رہے گی آپ کی صحیح دنا رسک پہ نہیں جائے گی اللہ پاس سب کو زندگی تاندہ اسی صحیح دے انڈے ایک سو پینٹھ پہ درجے نہ ہوگا انڈے اٹھتی سال انتالی سال عمر ہوگی زندگی تا واحد رکارڈ ہے اس سے پہلے آپ نے نہیں سارٹ پہ نہیں نہیں سار جی اکسو پینٹھ پہ انڈے لوگو دودھ لوگو پانچ سو دا نوڑ گانا میں ہے ہی نہیں دوسو نا چار پانچ بچے نے میں چلو میری چھوٹے دوجہ کس نے موچ لوگو وہ کندہ زاردہ نوڑ ہے سنسو دا نوڑ دا بر بر ہو گیا جو انہیں حلات پیدا کرتے ہیں ڈوڑ چھوٹے دو پانچ سوڑ پہ دا نوڑ سی تلہ دا شکر آنو کرایا کھرچہ کھڑ کے ناشتال جاند باب جو دوپہ ہے باد جندے سے سوڑ پہ گلو چینی قیامت دنشانی نہیں تھی زیادہ ہے زیادہ ہے ایک سو پانچ دس پہ جلے گی بڑے سٹورز ایک سو پندرہ پہ سار میں ہوئی کہہ رہا ہے یہ تھا کہ نہیں مل دی بھی میں چاچے کو کہہ رہا تھا کہ چینی دو سو پندرہ بھی چلے جائے ہیں آپ نے مہ توانہ کہ تولییویویییییییانک کی مہارنہ جانا ہوں نے مہ جانا ہوں بڑے مار مرڈے بھی اور دن بے دن Евردی جانا ہے سو پڑا کی مرنا روز ہی نا روز مرنا ایک پر ابروہ ہاں این دنال بہتر ہے اگر اپنی ٹیم کوئی بہتر کارلے ہوئے ہیں ایدی ٹیم کوئی کچھ نہیں سوائی کہ میاں سنکبالتا ہوں وہ بیسٹ بندہ ہے پاہمے ساڈے سمنا بادہ ہے اچھرے تھا مزان لیکن کسم کھانو تیانو بندہ بڑا گوڈ بندہ ہے اگر اندے آتھے دے اندے وزیراعلا پنجاب ناد ہے میرا ایمان ہے جکین ہے کنٹرگالچے کارلے گا تھلے لائے گا بندہ گوڈ ہے نیت دا بھی صاحب ہے وہ سب یہ بندہ بہت اچھا آدمی ہے اور باگی تا تسی وزیراعلا دے روز سو چینل آلے سو انٹریوی لے دے کتی اندھی بات سونی تا مند دسو اسے نہیں کتی آئی تک ٹی وی دا سونی رہا نوی کیک وی تک ٹی وی بہنے ہوندہ خبریں سونی ہوندی ہوندی ہاں لاتی مولک دے بہنے ہوندہ اس سنوے اکبال ہوئے تا بننے چاہ بھی آندہ ہے وہ چیز ہر چیز دے کنٹرول بھی کرنا جاندہ ہے کیونکہ پنجاب دا ہے یہ پنجاب دا نہیں ہے یہ صرف دو جی اپنے زیلہ آگے باوالو تری نوٹ چھوڑ لائے ہونے خوبصورت بنائے جا رہے ہیں لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کرتا بھی کئی دفعہ دیکھیں ٹی وی دو تے پراتھو در آرانو نکل دا لبرٹی چکر لائے ہونے سکتے کہ یہ زنگر برگر کھان گئنے مزیر اللہ صاحب چکر جو کھا لائے ہا ہے یہ چکر نہیں ہے چکر رو لاندہ سے میاں شباہ شریف رانو انہا گناہ گا رکھا دو 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 دے دیکھے جو تا میٹروں دے پول باندے سے رکشے دے اتر دا بیا کدی موڈ ساکر دے کس نے پچھے بیا گیا ہیل بڑھ پایا بات جو پتا لگنا یہ تو میاں شباہ شریف سامنے جنہیں کام کرنے نے جنہیں عوام رو خوش رکھے آس انہیں دور دے بیتے پای باندہ سے ہفنوڑ دے تا سرے خوش رکھے ہی نہیں تمہنے کافی بجائر کامرا تواندہ آنے جزار پر آنے بادشنا مردیکنا نہیں بائی سکتا نہیں بائی سکتا موسیقی 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 ڈیفائن کیا ہے یہ دیکھیں نا خاندگی آپ دیکھیں کم پڑا لکھا بندہ بھی وزڈوم والا ہوتا ہے کلاس کا وزڈوم والا ہوتا ہے سامنے چاچا کامزے لکھی مروت لکھی مروت کہاں جا رہے ہیں آہ شام اسٹاپ کو آٹھ رہے ہیں اچھا تو خیریت ہے نا سید کیسا ہے بالکل ٹھیک تھا نظامی صاحب کازمی صاحب ملک صاحب وہ کوئی ماسک موس کوئی نہیں پہنا کیا ماسک سوالا سارا بندہ نہیں پھولے گا یہ کوئی سارا بندہ کسی نے میں نہیں پہنا میں کیوں پہنوں بالکل صحیح بات تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا نا دیکھیں کہ جو ہمیں ضرورت ہے عوام الناس کے ساتھ پیغام پہنچانے کی خاطر اور ریپیٹری ڈے ون سے ہم تو فروری مارچ سے یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ خدارہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں لوگوں تک بتائیں بیمار ہونا پھر اپنے آپ کو درست کرنا یہ دانائی نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کنسرنز ایڈریس ہونے چاہیے تھے گورنمنٹ نے صرف ایک غلطی کی ہے گورنمنٹ نے ڈاکٹروں کی آرگنیزیشنز کو عوام کے نمائندوں کو ایسے لوگوں کو سٹیک ہولڈرز کو میٹنگوں پہ نہیں بلایا چیف سیکٹری نے یا باقی لوگوں نے جنہیں سننا چاہیے تھا جس طرح یہ آج یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دوائی نہیں ملی اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہوں گے تو یہ ایشو ساتھ آشیان میں گا رہا ہے دس سال ہو گیا ہے ہم چینہ سکی میں رہتے تھے وہاں دائی چال آخ ربے کا مل جاتا تھا پلا کیا ہوا موسیقی 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 ماشاءاللہ بڑا فریش چیزیں آپ بیچنے در کب سے رہی لگاتے ہیں کافی آردھا چالی سال ہوگی چالی سال سے چل رہے کام شکر اللہ آردھا سید بڑی ضروری ہے سید مند رہنے کے لیے بہت شکریہ ہم آپ کو دیکھ کے آگے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بہت شوق سے پسند کرتا ہوں آپ سلام علیکم کیا حال ہے تمہارے موس میرا بچہ خوبصورت تو تم موڈلنگ کیا کرو یا ماسک پین کے موڈلنگ کیا کرو جاؤ آگے سے انشاءاللہ ماسک پین کیا کریں گے بکا 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 ابھی پین لو نا یار ابھی بھی پین لیں گی ابھی کیا مسئلہ ہے ہاں کیا نام پورا کیا ہوگا محمد انس ارشاد محمد انس ارشاد انس ارشاد ہاں تو کبھی پہنا بھی ہے ماسک پہلے پہلے جب لوگڈون تھا ماسک پہلے پڑے ہو کتنا پڑے ہو نہیں پڑے نہیں ویسے کیوں میرا پتر نہیں اب چورو سے ہی کام پی آگے نا ہاں کام پی لگیے نا اب بچہ کیوں نہیں پڑا پہلے لوگڈون تھا نا تاب تو ماسک پہلے نہیں پہلے پڑا چلے دوبارہ کچھ مسئلہ پڑا شکل سے بھاگت ہے پڑھنا پڑھنے گا گھر کے اللہ ٹھیک تھے ہمیں گھر کے تو اللہ ٹھیک تھے پڑھیں گے وہ پڑھ رہی ہے کتنا پڑھ گئے وہ چھوٹا بھائی ہے وہ نائن میں ہے اچھا تو اس نے چھوٹا بھائی ہے وہ بھلے گلاس میں آپ کو دل کیوں نہیں کیا آپ کو بٹی چروں نے مارا تو نہیں کہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا سبق یاد نہیں ہوتا تھا انگریزی سے بھاگیا ہے انگریزی سے بھاگیا ہے انگریزی نہ ہوتی تو تم پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اردو میڈیا میں بھی پڑھتے رہتے ہیں انسان پھر بھی الگا شکا ہے جو کشی مل گیا ہے دیکھو نا یار وہ تم ایک روٹر والی گاڑی ہوتی ہے ڈی سی ڈو سی لگ جاتے ہیں پولیس فورس میں ہائی رینک پہ چلے جاتے سی سی پیو لگ جاتے ایس ایس پی لگ جاتے وہ دیکھو نا اب کسمت میں یہاں لکھا تو پھر یہاں بھی چوئس ہے یہ بھی ہے تم نے چوز جو کیا وہ ہی مل رہا ہے جی بلکل آج چوز کر لو تم نے پڑھنا ہے تو تمہیں کو روک سکتا ہے نہیں نہیں بلکل اللہ مدد کرتے ہیں جی بلکل ہاں جی بلکل خودرت ان کی مدد کرتی ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں بلکل یہاں شو کی اپنی تھا بچمن میں آپ پتہ تھوڑا سا ہے کہ پڑھنے بہت ضروری تھا بکار ہے عزت ہے پڑھنے سے انسان کا ہے تعلیم کا ایک اپنا ایک اس کی روشنی ہے نا عزت کے علاوہ معاملہ فہمی آپ سمجھتے ہیں لوگوں سے اچھا رکھر کھاؤ اچھا برتاؤ کرنا سمجھتے ہیں لوگوں کو سکھانا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں جی بلکل بلکل نہ کرتے جاؤ ماس پینا کرو سلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام امان اللہ غازی امان اللہ صاحب یہ اتنے کھلونے آپ بیچ رہے ہیں جی کھلونے بیچ رہا ہوں جی یہ کتنے کتنے میں ہیں سارے یہ مختلف ریٹ ہیں جی اور یہ کب سے آپ بیچتے ہیں جی پہلے میں میں ڈراموں میں کام کرتا تھا بیچ سال میں نے ڈراموں میں کام کیا ہے سوہل احمد صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور تمام سینئر ایکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے تو امان اللہ خان صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے ہاں جی خان صاحب کے ساتھ بڑے ڈرامے کی ہیں اور ببو برال باقی سب کے ساتھ ہی ہاں جی امان اللہ ببو برال مستانہ صاحب البیلہ صاحب ان سب کے ساتھ میں نے کیا جی اچھا ہاں جی تو کیا رول آپ کرتے تھے زیادہ کمیڈین تھے آپ بھی ہاں جی کمیڈین جی اچھا کوئی رول ہمیں بھی کر کے دکھائیں یہ سب سے بڑا رول تو یہ کہا رہا ہوں یہ تو آپ دیکھیں نا یہ سٹریٹ تیٹر ہے یہ سٹریٹ تیٹر ہے یہ سب سے بڑا کردار یہ ہے اس سے بڑا کردار نہیں ہاں جی پبلک بیس پہ آپ یہ کام کریں دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہے غمروزگار کے ہاں جی وہ جا رہا ہے کوئی شبک ہم گزار کے پھر کوئی بات بتائیں نا جی تیٹر کی اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو خاضب آج کل عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے مطلب میں تھوڑا سا کشت کر رہا ہوں تو مجھ پہ جلدار پرویز بٹی مرہوم نے ایک کالم لکھا تھا آمنہ سامنا تو اس کے حوالے سے میں عمران خان صاحب کو ملنا چاہتا ہوں اگر میری آواز آپ بن جائیں تو میری کسی کریکٹر میں ان کو پکار ہے نا جی تو وہ مل جائیں گے آپ سے ہاں جی میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں کہ یہی ہے نا کے مطلب آپ سب سے بڑا مطلب ہے اس وقت میڈ جائے اگر میڈیا چاہے تو جو چاہیں وہ کر سکتا ہے جہاں پہنچانا چاہے وہ پہنچا سکتا ہے تو آپ اگر میری آواز بنیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے کتنے سال آپ نے تھیٹر کیا ہے خان صاحب میں نے بیس سال ڈرامے کیا ہے جی بیس سال ہاں جی شرطیوں میٹھے گئے سے ڈرامے میں کام کیا ہے میں نے خان صاحب جو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اس سلطلہ میں بھی میں دو سٹپ دینا چاہتا ہوں خان صاحب کو اگر وہ مجھے اپنے پاس بلائیں اور ایک سیکرٹ طور پر میں ان کو مطلب ایک دو ایسے سٹپ دینا چاہتا ہوں جن سے یہ خود مدینہ ریاست بنتی چلی جائے گی بتائیں بتائیں وہ ان کو ہی بتانا ہے کون سا آرٹسٹ آپ کا فیورٹ تھا میرا فردوش جمال صاحب بہت بڑے آرٹسٹ بہت بڑے کرفان کھنسر صاحب کیا بات ہے ہاں جی اس کے بعد سوہی لیمان صاحب رنگ وہ تو کیا ہی بات ہے ہاں جی تو اس کے علاوہ ببو بریال صاحب کے مطلب کبھی خان صاحب رنگ اس کے بعد آگ کے ڈراموں میں تھیٹر میں کوئی آپ کو ڈائلاغ یاد ہو آپ کا مشہور ڈائلاغ یاد ہو آپ کو یہ چھتی میٹے میں میں بچے کا رول کار رہا تھا بن کے بتائیں ذرا آ جی تو وہ مطلب ہے آتا ہوں میں تو آگے کہتا ہوں کہ پابی جی پابی جی تو آرے پراؤنے نہیں آئے تو وہ کہتی ہے کہ ابھی نہیں آئے تو میں کہتا ہوں کہ جب آئے ہمیں بتانا آپ نے اس کی بیچی کرنی ہے تو سوٹ ساڑنے سے پہنڈی باری ہاں گئے نے خات پا کے آپ نے بلا ساڑے آلو پا کے سوٹ ساڑے آلو پا کے سوٹ مانا پھر وہ مجھے اپنے پاس بلاتے ہیں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جی رہنا ملٹا ہے میں کہ جی کہتا ہے اللہ اے ٹافی کھا چھتی تو پھر وہ کہتا ہے کہ کہ اما نے کہیں گلابی سوٹ پایا کرے چنگا لاغ جا سوٹ تو میں کہا پھر دادا کی اب میرا گلابی سوٹ سے تو رناز سے کیا ہے دیکھنا پھر میں کہا پھر اب میں نے نیٹ بنی گئے اب کتنی عمر ہو گئی آپ کی خان صاحب میری تقریب بنے ہیں پچ پن سال ہو گئی ہے اور یہ سٹریٹ سٹریٹ تھیٹر کرتے کتنی دیر ہو گئی یہ تقریب بنے سولہ سترہ سال ہو گئی ہنگی میں سترہ سال سے یہ بڑی تقریب کے ساتھ ان کی گزار ہوں یہ ادھر سمی اللہ خان صاحب سے وہ بات پا گئے ہیں وہ مجھے ایک کمرہ دے گئے ہیں چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں زندگی گزار ہوں نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بہن ہے نہ بائی ہے دنیا میں تن تنہا زندگی گزار ہوں پورا نام آپ کیا لکھتے ہیں پورا نام امان اللہ غازی یہ ریل نیم ہے آپ کا یا یہ ریل نیم ہے حقیقی نام یہی ہے ہاں جی ریل میرا نام جو ہے اور تھیٹر میں بھی یہی یوز ہوتا رہا ہاں تھیٹر میں امان غازی کے نام تھے امان غازی امان غازی کے نام تھے گنگناہ بھی لیتے ہیں خان صاحب جی گنگناہ لیتے تھے کبھی تھوڑا سا ہماری خاتفر اگر کچھ سنا دیں کون سا فیورٹ سنگر کون سا ہوگا میرے تقریبہ نے ساری فیورٹ نے ہمیں دیا تھا میڈم نور جہان ہے یا نصر فتح علی خان صاحب نے جو بھی اچھا گائیک ہے اس کی اپنی اکلاس ہے بے شک تو غازی صاحب کو تھوڑا عطا کر دیں ہمیں بھی کیسے کیسے کریں ہمیں گے اپنے چانے والوں کے نام اب کیا سناؤں میں آگا کوئی سوچ لیں کوئی سوچ لیں ہمارے دل سے مت کھیلو کھلانا توٹ جائے گا ذرا سی ٹیس پہنچے گی یہ شیشہ ٹوٹ جائے گا ہمارے دل سے مت کھیلو کھلانا توٹ جائے گا بہا 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 بہت خوب بہت خوب کوئی اور فیوریٹ ایک آدھ اور گنگنہ دیں کوئی فیوریٹ بہت اچھے والا میرا خیل میں دیسن خان صاحب کیا فین ہے بہت بڑے ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا دل اس کی محبت میں کی ربتار ہوا تھا ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا بہت خوب گازی صاحب خوش رہے سلامت رہے جب سٹیج کے لوگ پرفارمر حساس طبقہ آرٹسٹ لوگ اس طرح سے بچوں کے کھلونے بیچیں تو پھر وہی بات ذہن میں آتی ہے کہ اس کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خوشک رہتی ہے وہ بوڑا جو دن بر لوگوں میں ہنا تقسیم کرتا ہے مجیہ مجیہ میرا پتر تیرا ماس کدھر ہے تیرا ماس کدھر ہے تیرا ماس کدھر ہے کرونا ہی نہیں لوگا پا ٹیچر نے جھوٹ بولا تمہارے ساتھ کہ کرونا ہے اور تم کہہ رہی ہو نہیں ہو تم آپ نے ٹیچر کو جھوٹا کہہ رہی ہو اس وقت تمہارے سکول کی ہیڈمنیسٹرز چھوٹا جھوٹ بولتی ہے جھوٹ بولتی ہے جو تمہیں اس نے کہا چھوٹیاں لوگ گربیٹ ہو اور تم کہہ رہی ہو بیٹا سب کو کس وجہ سے دیں گراؤنڈز کیا ہے چھوٹیوں کی کرونا گراؤنڈز ہے نا اس کا مطلب ہے سکول والے جھوٹ بول رہے ہیں تم سچی ہو یہ سارا سکول تمہیں سن رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا ماس کدھر ہے میں نے کہا کرونا ختم ماس بھی ختم بیٹا کس نے کہا ختم ہو گیا میں نے کہا آپ میڈیکل سٹوٹنٹ ہو نہیں سفیر اہمیں ہمارے ملک کے حالات دیکھیں ہم نے سوچا تھا نیا پاکستان بنے گا یہ تو کھنڈر بن گیا اس نے تو آکے ہر چیز پر آگ لگا دیا اوپر سے یہ کرونا کرونا کدھر ہے ہے ادھر کسی کو کرونا آپ کو کسے پتا چلے گیا کدھر ہے کہ نہیں آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے نہیں کرونا ہے نہیں کہیں کرونا ہو تو یہ اتنی آپ کو کیسے پتا ہے پتا ہے نا بھئی آپ نے ایم بی بیس کیا ہوا ہے تین چار ماہ چھے ماہ ہو گیا کرونا ہے کرونا ہے پھر رہے ہیں ایسا یہ میں تو نہیں ہوا کرونا مرے گا تھی پھر منہ نا تسی مرنے 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 یہ کیا بات دی سابتہ اللہ میں ویسے ہی پڑے ہو میں وہ کہہ رہے ہیں جی علاج نہیں ہو رہے انہا نے ویسے ہی دندھر دکھیے ہو میں بہت اچھے کیا بات ہے کیا ہوا یہ دیکھو کیا شروع ہے اتنی منگائی اتنی منگائی اتنی منگائی آپ کو بزیرا سمنا بنا دیں آپ کو بنانا چاہیے میرا تو کہتا ہوں تو بان جا میرا بیٹا آپ بنے آپ بیٹا چلائیں گی نہیں میٹا آپ سے ڈرتے بھی ہیں سارے کنی گرمی ہے کنی زبردست گرمی ہے باتی گئی ہے نا ہن کو ہے لوڈ شیڈنگ کسی چیز نا ہے خیال سباری گئی ہے لے آگے چنگ ہے کس میں مانا کیوں کیا ہوا گرمی نہیں لگ رہی گرمیوں میں گرمی لگے گی نا بیٹا گرمیوں میں گرمی لگتی ہے لائر تو نہیں دنی جاتی ہاں لوڈ شیڈنگ تو کنرول کرنی چاہیے زیادہ ہو رہی ہے رات کو بھی تھی آپ بھی صبح بھی تھی اے راش دیکھیں آپ خوش نہیں ہیں نہیں میں زرہ خوش نہیں ہی وجہ کی بیٹا میں زرہ چیز نہیں خوش نہیں آدھے دے گی اے اپنی کرکٹ تا چلا جاوے چنگا کرے ان کو لائے گا آخر منداز کیا نام ہے میرے بیٹے کا ایمان فاطمہ ایمان فاطمہ کش کلاس میں ہے بڑ بیٹا اتنا بڑا ہو گیا تو میلا بیٹا شکول جاتا جب چھٹیاں اب تو چھٹیاں ہے نا ہے نا اب تو شکول نہیں جاتا شکول والوں نے کیوں کہا ہے کہ آپ نے گھر بیٹھنا ہے کرونہ کی وجہ سے کرونہ کی شاہ باش بہت اچھا بچہ ہے تو آپ کیا کر رہے ہو شاپنگ کیوں میرا بیٹا اید گل کونسی آپ کی بیس فرینڈ ہے ریم شاہ ریم شاہ آپ کے ساتھ سکول میں پڑھتی ہے پورا سکول آپ پہ شیم شیم ہو رہا ہے وہ دیکھو کیمرے میں سارے آپ کو شیم شیم کر رہے ہیں کیا نام ہے تمہارا اہاں اہاں کس کلاس میں ہو ہاں ہاں نائن پہ اور سکول نے تو چھٹیاں دی ہوئی ہیں تمہیں تو باہر کیا پھر رہے ہو شاپنگ کرنے بتاؤ شاپنگ کرنے شاپنگ کرنے بیٹا ساری کلاس آپ کی شیم شیم کر رہی ہے کیسے پوسیبل ہوگا جی کرونا ایسو پیز جو ہیں انہیں امپلیمنٹ کرنا دو دن گزرنے کے باوجود بھی نائنٹی پرسنٹ سے زائد لوگ جو ہیں جب وہ مارکٹس میں تشریف لاتے ہیں تو وہ ایسو پیز کا خیال نہیں کرتے اس سے سب سے زیادہ ڈیمیج غریب آدمی ہوگا حکومت کو جب فورس فولی ان معاملات کو ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا تو پھر غریب بندے کا چولہ جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوگا وہ جو چارہ نے کما کے جا کے بچوں کو روٹی کھلاتا ہے وہ ڈسٹرپ ہوگا اس لیے شہریوں کا فرض ہے کہ غریبوں کا چولہ جلنے کے لیے وہ چلتا رہے خدا کرے تو وہ ماسک پہنے سوشل ڈسٹنسنگ بھی کریں ماسک بھی پہنے دا کے حالات بہتری کی طرف جائیں ملک محمد آزم صاحب جی حسینی رہنمہ پاکستان تحریکین صاحب کے اور چیرمن بیت المال ہے بہت شکریہ ملک صاحب ملک صاحب میں آتے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسو پیس کا وہی پروبلم مارکٹس میں ابھی ہم چکل لگا کے آئیں لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس سے ایڈ دی انڈ جب آپ بہت سختی سے نپٹیں گے تو نقصان غریب کا ہوگا کیا حکومت اس پہ کیا لہے عمل ہے کیا سوچ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن آپ نے بڑے ہم مسئلے کی طرف آج کا پروگرام رکھا ہے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں دوبارہ سے یہ لہر شدت کے ساتھ آ رہی ہے اور فارس صاحب اس میں فرانس اور یوکے اس وقت سرے فرشت ہے اور تقریباً چالیس ہزار کیسز ایک دن میں ہوئے ہیں ان ممالک پر تو وہاں یہ کیسز ہوئے ہیں جہاں پر تعلیم تربیت ڈیسپلن اپنے ہائیسٹ لیبل پر ہیں اب آج ہیں پاکستان میں پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ چاہے وہ وبائی امراض ہوں کوورڈ نائنٹین ہو یا کوئی اور معاملہ ہو ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی جماعتی اس میں پود پڑتی ہیں اور ہر ٹاپک پر سیاست شروع جاتی ہے اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا آگا جب پچھلے سال کرونا پیک پر تھا تو اس وقت بھی سیاسی جماعتوں نے سیاست سے گریز نہیں کیا تھا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم نے بحیثیت قوم مل جل کر اور حکومت کے ساتھ تعاون کر کے مقرر ایسو پیز کو فالو نہ کیا تو خدا نخواستہ این ممکن ہے کہ یہاں حالات خراب ہو جائیں اور جب حالات خراب ہوں گے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو سخت اقدامات کرنا پڑیں گے خدا نخواستہ لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا یا اور سمارٹ لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا تو پھر اس غریب قوم کو روزگار کی دو وقت کی روٹی کا پرابلم پڑ جائے گا تو ایک چھوٹی سی اتیات نہ کر کے پوری قوم کو مصیبت ڈالنا کوئی اکلمندی کی بات نہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا گورنمنٹ پر اخلاقی اور قانونی ذمہ داری آئد ہوتی ہے اتنی ہی ہماری عوام پر یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل بچائیں خود کو بچائیں اور ان ایس او پیز پر جو فیڈل منیجمنٹ کمیٹی نے جاری کی ہیں اس کو فالو کریں لیکن بدقسمتی سے میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ آج کے دن تک عوامی طور پر مجھے کوئی اس میں کوئی اتیاتی تدابیر نظر نہیں آ رہی کوئی اس کے متعلق شعور خوف یا کوئی پریشانی یا کوئی انتباع والی صورت ملک صاحب گربت اور بیروزگاری کا عالم جو ہے وہ پینڈیمک کے وجہ سے بھی اور مہنگائی کی وجہ سے بھی اب صورت حال یہ ہے کہ اچھرا بازار میں ہمیں شرطیاں مٹھے کے وہ کردار ملے جو عرصہ دراز تھے کیونکہ انڈسٹری کام نہیں کر رہی پروپر اور زبون حالی کا شکار ہے تو وہ بچوں کے کھلونے بیچنے پر امانالا غازی صاحب ایک بڑا کردار رہے شرطیاں مٹھے وہ بچوں کے کھلونے بیچنے پر مجبور ہے فہد صاحب اس میں تو میں نے دیکھا ہمارا دل بھی بڑا اداس ہے کہ کوڈو کے ساتھ وہ پسٹا کت کے جو فنکار تھے ہمارے وہ اس زبوحہ لی کا شکار ہوگے کہ وہ مبارے بیچنے پر مجبور ہوگے میں از ٹیرمن بیتر مال انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہماری ٹیم کل ان سے رابطہ کرے اور جو میکسیمم ان کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے اسی طرح پہلے بھی آپ نے ایک دو پروگرامز میں خواتین فنکارہ ان کو بھی منشن کیا تھا اور سوشل میڈیا پر بھی آیا تھا کہ سٹی ایج ایک بہت مروف جو بی بی تھی وہ بند روڈ پر جگیوں میں رہ رہی تھی اور ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی تو یہ میں اس سے انکاری نہیں کرتا کہ سٹیج اور خصوصاً فنکار جو ہے وہ کوورٹ نائنٹین سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور یہ سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری ایم پی کے ساتھ گیا سویل جو اس کومیٹی کی چیئر پرسن ہے وہ ایک وفت لے کر چیف منسٹر پنجاب جناب سردار عثمان مزدار صاحب کے پاس گئی تھی اور ان کو مالی مدد فنکاروں کو بھی دی تھی لیکن ہم گورنمنٹ ہو یا کوئی دارہ ہو کتنی دیر تک کوئی مالی مدد کے تحس زندگی گزار سکتا ہے یہ تو روانی ہے یہ تو تب ہی ان کا مسئلے کا دیر پہ حال ہوگا جب کوورٹ سے نکل کر وہ ایک اس میں پریورٹی ہو جائے اب آپ پرسنلی ان سے رابطہ کروا کے انشاءاللہ پجاب بیتر مال کی امدادی چیک ان کو within couple of days مل جائے اور اس میں اس کا کوئی ابھی پریورٹی سلسلہ نہیں ہے آپ کا کہ ایسا ہو کہ سلسلہ بار کوئی آپ کی طرف سے انداد مل سکے فیڈرل آپ کو اس پر سپورٹ نہیں کرتا یہ ٹھیک بات ہے ایکچولی یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کا اپنا بیتر مال ہے پاکستان بیتر مال ہے اور پنجاب حکومت کا اپنا بیتر مال ہے وفاق میں پاکستان بیتر مال شفٹ ہو چکا ہے پاورٹی الیویشن ڈیویجن میں جس کی سربراہ ڈاکٹر سانیہ نشتر ہے وہاں پر ارمو روپے کا فنڈ دیا گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بیتر مال کو اگر آپ ترخواست بھیجے کوئی کینسر پیشنٹ ہے کوئی جگر کا ٹرانسپلانٹ ہے یا کوئی اور ہارٹ سرجری ہے تو اس کے پیسے بہت جلد جو ہیں وہ شفٹ کر دی جاتے ہیں مریض کے میں کووڈ کے حوالے سے ایک اور مجھے چیز پوچھنا ہے کووڈ کے حوالے سے اس دوران بہت سارے لوگ جو ہیں کچھ لوگوں کے سلاب کے دوران جو کچھ مکانات پر وہ بھی ڈہے گئے ہیں اس کو بھی بیتر مال فزیل کیٹ کرتے ہیں میں اس طرح کا بھی نئی نظام ہے آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کی جو پچیس پرسنٹ عبادی ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے اس کا مطلب ہے کھروڑوں افراد پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارے ہیں اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے یہ ممکنی ہے کہ وہ ہر غریب آدمی کا مالی طور پر اس کا مسئلہ حل کر دے اپنے قومی یا صوبائی خزانے سے لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے کوورٹ میں جس طرح غریب آدمی کا احساس کیا وہ اس کی تاریخ ستر سال میں نہیں ملتی اور یہ ایک سو باون ارب روپے کے امدادی پیکنج کا اعلان کیا اور اربور پہ آپ نے دیکھا کیش ٹرانزکشن کے ذریعے غربہ میں تقسیم کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ اچھی بات کو اپریشیل بھی کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا ملک محمد آدم صاحب کی گفت کو آپ سن رہے تھے اور کووڈ کی وجہ سے بے شمار لوگ جن کے چولے بھجے جن کے روزگار متاثر ہوئے لیکن وہ کردار جو آپ کو آج ملوایا امان اللہ غازی صاحب کا کردار وہ سڑکوں پر اچھرا چوک کے اندر اچھرا بازار کے اندر بچوں کے کھلونے بیچنے پر مجبور ہے چیرمن بیت المال کی حصیت سے ملک آدم صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کی ٹیم ان سے رابطہ ضرور کرے گی لیکن حکومتی لیول پر اس طرح کے جتنے بھی کردار ہیں جتنے بھی آرٹسٹ ہیں اور اس کے علاوہ عام عوام بھی جو بہت زیادہ مفلسی سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں ان سب کا حکومت کو نوٹس لینا چاہیے سٹیٹ کو ان کی ہلپ کرنی چاہیے تاکہ کوئی تھوڑی بہت امید کی کرنج ہے وہ روشنی جو ہے وہ ہر طرف پھیلے اور دوسرا سوسائیٹی کو بھی چاہیے کہ اس میں بھرپور ساتھ دیں آپ کسی بھی ایسے بندے کو دیکھیں جو آپ کی رینج میں ہے اور آپ اس کو فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کا علاوہ کروا سکتے ہیں کسی کا بچہ پڑھا سکتے ہیں کسی کی بیٹی کی شادی کروا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سوسائیٹی کو کرنی چاہیے فادشہ واسکان کو اجازت دیجئے اللہ لکھے پانے موسیقی